اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلیب لاہور سے تازہ ترین تفصیلات بہت خفناک ہیں حملہ کر دیا دوبارہ زمان پارک کے اوپر پولیس کی نفری وہاں پہنچی ہے سیول کپڑوں میں بھی لوگ تائنات ہیں کیا کچھ ہو رہے ہیں اور کس کے حکم پہ ہو رہے ہیں اور یہ آخر کیوں ہو رہے ہیں میں نے آج جو ویڈیو کی تھی صبح آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان کو گرفتار کرنا ہے جلسہ عمران خان کا نہیں ہونے دینا لاہور کے اندر اور یہ کچھ لوگوں کا متفقہ فیصلہ ہے اس میں تے یہ پایا گیا کہ عمران خان کو جلسے سے پہلے گرفتار کیا جائے اور طریقہ انصاف کے لوگوں کے اوپر مقدمات بنایا جائیں اور اگر اس گرفتاری کے دوران کچھ لوگ بے شک جان سے چلے جاتے ہیں تو بے شک چلے جائیں اور لوگوں کے اوپر بھی تشدد کرنا ہے وارٹر کینن کا استعمال کرنا ہے اور زمان پارک کا محاصرہ کرنا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیم آلڈی لاہور کے اندر تھی اور کچھ ٹیمیں جو ہے وہ یہاں سے پہنچیں اور ایک بڑا آپریشن اس وقت شروع کیا گیا زمان پارک کے مضافات میں سب سے پہلے جو زمان پارک جاتے ہوئے راستے ہیں ان کے اوپر ناکے لگائے جا رہے ہیں ان کو بھی بند کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ زمان پارک کے اندر موجود تھے ان کے اوپر پولیس چڑھ دوڑی وارٹر کینن کا ان کے اوپر بھی استعمال کیا اور یہ چیز یاد رکھیں کہ آئی جی اوپریشنز بتایا جا رہا ہے وہ بھی اس اوپریشن کو لیڈ کر رہے ہیں وہ یہاں سے گئے ہوئے ہیں اور بظاہر وہ یہ تاثر دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس عمران خان کے جو وارنٹ ہیں گرفتاری کے وہ ہیں لیکن جو حقائق ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہیں وارنٹ ان کے پاس ضرور ہیں لیکن اس میں وہ عمران خان کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں اب سوال سب سے پہلے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئی جی اوپریشن کا کیا کام ہے آئی جی اوپریشن کا کام اس لیے ہے آئی جی اوپریشن کا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو ان کو بہت زیادہ شاباش ملے گی مریم صاحبہ کی جانب سے آپ کو پتہ یہ چیز یاد رکھیں میں آپ کی یادانی کے لیے یہ چیز بتانا ضروری سمجھتا ہوں یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جب ان کی کوئی پنسل بھی نیچے گر جاتی ہے تو خاتون ایس پی تھی وہ ان کو اٹھا کے دیتی ہے اور ساتھ سلوٹ بھی مارتی ہے تو ان کے ہاں جو پروموشنز ہوتی ہیں جو ان کے حکومت میں پروموشنز ہوتی ہیں اس کا میار ذاتی وابستگی اور ذاتی وفاداری ہوتا ہے یعنی کہ ان کی ذات کے ساتھ کون سا پولیس افسر یا کوئی بھی بیروکریٹ جتنا مخلص ہوگا ہے اس کو نوازیں گے تو یہ جو ڈی آئی جی اپریشنز ہیں ظاہر ہیں ان کا مسئلہ پروموشن ہے اور یہ پروموشن چاہتے ہیں اور اس لیے یہ وہاں پہنچے ہوئے ورنٹ ان کے پاس ضرور ہیں انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہے چونکہ مریم صاحبہ نے ابھی تک کسی کو بھی شاباش نہیں دی مریم صاحبہ نے جتنے بھی وہاں پولیس والے ریٹ کرنے کے ان کی پھینٹی لگائی ہے ان کو سوری ڈانڈ پلائی ہے کہ آپ بزدلیں آپ نے عمران خان کو گرفتار آپ نہیں کر سکتے تو اب یہ وہاں پہنچیں اور یہ وہاں کیا کر رہے ہیں یہ ایک تو پیش قدمی کر رہے ہیں دوسرا جو نیتے مظاہرین ہیں وہاں پہ یا ان کے اوپر وارٹر کینن کا استعمال کر رہے ہیں آنسوں گیس کا استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو بگھا رہے ہیں تاکہ لوگ عمران خان کے قریب نہ آئیں ایک بڑا کریک ڈاؤن ہے ایک میسیف کریک ڈاؤن ہے اور یہ چیز یاد رکھیں یہ ان کے موں کو خون لگا ہوا ہے یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ابھی جو ذلہ شاہ ہے اس کو لوگ نہیں بھولے ہوئے اور یہ سب کرنا حکومت کی مجبوری ہے حکومت کی ضرورت ہے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اس کے بغیر ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے چونکہ اطلاعات یہ ہیں کہ حکومت کا ایک دھڑا عمران خان کو گرفتار کرنے کا قائل ہے اور مریم صاحبہ اس میں ہے اور مریم صاحبہ یہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کو گرفتار ہونا چاہیے اور شہباز شریف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کتاب ہم نہیں لاسکیں گے ہماری حکومت نہیں لاسکے گی ہم عمران خان کو گرفتار کر کے کہاں رکھیں گے تو ان کو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ آپ عمران خان کو گرفتار کر کے کوئٹہ بھیج دیں کوئٹہ طریقہ انصاف کے کارکن اتنے زیادہ نہیں ہے کوئٹہ میں عمران خان مینج ہو جائے گا اور یہ ایک کشم کش پائی جاتی ہے حکومتی حلقوں کے اندر عمران خان کی گرفتاری پہ لیکن اب جب سے رات کو جو ریلی ہوئی ہے ریلی کے بعد چیزیں بہت بدل گئی ہیں ہر پاورفل آدمی یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہے کہ عمران خان کو اب روکنا ناممکن ہو چکا ہوا ہے اور ان کے پاس عمران خان کو روکنے کا صرف ایک آپشن ہے وہ آپشن یہ ہے کہ عمران خان کی یا جان لے لی جائے یا عمران خان کو قید کیا جائے نظر بن کیا جائے ان کے سیاسی جلسوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جائے ایک کام ان کو جو ہے وہ اس وقت نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو عمران خان کے لہور کے اندر جو ایکٹیوٹی ہے اس کو بن کیا جائے اس کو بین کیا جائے اور خاص طور پر لہور کا جو جلسہ ہے یہ کسی صورت بھی نہ ہونے پائے یہ متفقہ لوگوں کا فیصلہ ہے اور یہی ایک وجہ ہے کہ ریلی کے بعد سے لوگوں کو ان کی نیدیں حرام ہوئی ہیں ان کو پریشانی ہو رہی ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے لہور کے اندر جلسہ کر لیا اور یہ سب کو پتا ہے کہ وہ جلسہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے اور یہ حکومت کو بھی پتا ہے یہ حکومت کے ارد ارد جتنے ان کے ہنڈرز ہیں ان سب کو یہ پتا ہے کہ اس جلسے کے بعد عمران خان کو رکنا اس کے الیکشنز کا مقابلہ کرنا اس کی الیکشن کمپین کا مقابلہ کرنا یہ سب ناممکن ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ اب منصوبہ یہ بنا ہوا ہے کہ عمران خان کو جلسے کی اجازت بھی نہیں دی جائے گی اور عمران خان کو روکا جائے گا اس وہاں جو جلسہ ہے وہاں پہ پہنی جانے دیا جائے گا اور اس جلسے سے پہلے ہی عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا جب ڈی آئی جی آپریشنز وہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی جب پہلی پہلے محلے میں یہ کوشش کی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو ورنٹیں ہم ان کی تعمیل کروانے کے لیے آئے ہیں تو کارکن آپ کو بتا ہے کارکن وہاں بپھرے ہوئے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کہا جی کہ آپ تعمیل نہیں کروا سکتے آپ کو اجازت نہیں دی جا سکتی آپ اندر نہیں جا سکتے زمان پارک میں آپ داخل نہیں ہو سکتے تو انہوں نے پھر جو لاؤڈ سپیکر پولیس وین کی اس کے اوپر اعلان کیا کہ ہم جو ہے وہ تعمیل کے لیے آئے ہیں اور ہم صرف عمران خان کو وہ ورنٹ جو ہے وہ دیں گے اور ان کی تعمیل کریں گے پھر میڈیا والوں نے ان سے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم کوشش کریں گے ہم عمران خان کو گرفتار کر لیں چونکہ ہمارے پاس ورنٹ بھی ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعمیل ہو جائے اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ کارکنوں سے بھی ہماری یہ التجاہ ہے کہ وہ پور امن ہیں قانون کو ہاتھ پہ نہ لیں لیکن یہ چیز یاد رکھیں کہ جو یہ اعلان کر رہے ہیں اس کو بھی یہ پتہ ہے کہ کارکنوں کی ریڈ لائن ہے عمران خان وہ کسی صورت بھی عمران خان کی اوپر کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے اور مجھے یہ خدشہ ہے خدا کرے میری بات سو فیصد غلط ہو لیکن تحریک انصاف کی جو کارکنیں جن کو پچھلے دس ماہ سے کمز میں جانتا ہوں جن کو میں نے جلسوں کے اندر ریلیوں کے اندر خود دیکھا جن سے بات کرنے کا موقع ملا جن کی نفسیات کو سمجھا ان کے اندر دن بدن جو ہے وہ اگریشن پیدا ہو رہا ہے غصہ پیدا ہو رہا ہے تو یہ ممکن نہیں ہوگا اس پولیس کے لیے کہ وہ گرفتار کر سکے عمران خان کو زمان پاک سے کم از کم یا اتنے کراؤڈ سے اگر ایک سو بندہ بھی ہوگا تو وہ اس پولیس کو پیچھے دکیل دے گا وہ پولیس کو عمران خان تک رسائی نہیں دینے دے گا اور یہی اطلاعاتیں اس وقت جو ہے وہ کارکن انہوں نے پتھراؤ کیا ہے پولیس کی اوپر ان کو پیچھے دکیل ہے اور پولیس بھی دوسری طرف سے ان کو منتشر کرنے کے لیے وارٹر کینن کا استعمال کر رہی ہے آنسو گیس کا استعمال کر رہی ہے لیکن ظاہر ہے یہ چیز ہم سب مانتے ہیں کہ جب ریاست کچھ کرنا چاہتی ہے تو وہ کر لیتی ہے اور اطلاعات یہ ہیں کہ آج رات تک اس کام کو مکمل کر لیے جائے گا عمران خان کو گرفتار کر لیے جائے گا لیکن اس وقت جو ہے وہاں سے گراؤنڈ سے جو خبر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کارکن کارکنوں نے پولیس کو پیچھے دکیل دیے تازہ ترین اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے رہیں گے ہمیں اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ